آج کا اجلاس تھا تیاریوں کے سرسلے میں آج ہم نے حتمی لاحے عمل یہاں ترطیب دیا ہے اور انشاءاللہ بھرپور انداز میں سندھ آزادی مارچ کی طرح اسلام آباد 23 مارچ کے لہنگ مارچ کے لیے مولانا صاحب کے حکم پر لبیق کہے گا میں مولانا صاحب کی خدمت میں درخواست کروں گا کہ وہ میڈیا سے مخاطب ہوں اور اپنے خیالات آپ سے شیئر کر سکتے ہیں آپ سوالات سے شروع نہیں کرتے آپ دیکھ سوالات سے شروع کرنا ہے اچھے مولانا یہ لانگ مارچ کا تو آپ نے اعلان کر دیا ہے لیکن ایک چیز جو ابھی بنیادی طور پر نظر یہ آ رہی ہے کہ اپوزیشن جو جماعت ہے جس طرح حکومت ناکامی کا شکار رہی ہے جس طرح چار پہنچ سال میں لیکن اس سے زیادہ بدترین ناکامی ہم اپوزیشن میں دیکھتے ہیں چاہے وہ پیڈی ایم کی شکل میں ہو چاہے وہ پیڈی ایم سے الگ الگ جو گروپ بنے ان میں ہیں یہ اس کی وجہ کیا ہے اپوزیشن متحد کیوں نہیں ہو رہی ہے میرے خیال میں اپوزیشن متحد ہے اور اپوزیشن کی اتحاد کا نام پیڈی ایم ہے اس کے علاوہ ملک میں کوئی سیاسی اتحاد موجود نہیں ہے اور اس کے باوجود کہ ہمیں کچھ دوستوں نے چھوڑا ہے لیکن پیڈی ایم کے ساتھ جو عوام کی عوستگی ہے اس میں اضافہ ہوا ہے کمی نہیں آئی ہے جس طرح کے خیبر فرسطن خانے بلدیاتی الیکشن کے پہلے مرحلے میں آپ نے دیکھا کہ وہاں کے عوام نے کس طریقے سے پوری دنیا کو پیغام بھیجا کہ یہ صوبہ نہ پہلے پی ٹی آئی کا تھا اور نہ اب پی ٹی آئی کا ہے اچھا معاملہ صاحب یوں بتائی گا کہ جو ابھی سینٹ کا ایک ازلاس ہوا جس میں سٹیٹ بینک کا جو معاملہ جو ہے وہ آیا ایک ووٹ سے جو ہے وہ حکومت نے جو ہے وہ اس کو منظور کر لیا ہے کیا کہیں گے کس کی ذمہ داری تھی اس کے اوپر کے بہت سارے سینٹرز جو ہے جو اپوزشن کے وہ ازلاس میں شریک ہی نہیں تھے دیکھئے میں آپ کی پوری میڈیا سے درخواست کروں گا آپ کے لیے ہمیشہ خبر وہی بنتی ہے کہ جہاں اپوزشن کے کوئی ارکان آپ کے سوال کے نشانے بھی آ جانے بنیادی بات یہ ہے کہ سرکاری ممبران کو تو ایک ایک کو پہلے سے دن بھی بتا دیا جاتا ہے وقت بھی بتا دیا جاتا ہے اور ان کو باقیدہ انتظام کے ساتھ اسلام آباد پہنچانے کی انتظامات بھی ہو جاتے ہیں لیکن اگر رات گیرہ بجے کے بعد ایجنڈے پہ ایک مسئلہ آتا ہے اور اس کے بعد پھر آپ موبائل پر گروپوں کے صورت میں ممبران کو اطلاع کرتے ہیں تو اب یہ نہیں معلوم کوئی ممبر کہاں پر کمیٹڈ ہے کس فاصلے پہ ہے کیا ممکن ہے اس کو اطلاع بھی مل گئی ہے یا نہیں مل گئی تو اس صورتحال میں صرف ان ممبران کو کہ جو اگر نہیں پہنچ سکے ہیں آپ چیئرمین سینٹ اور ان کی انتظامیہ کو اس کا ذمہ دار بنائیں کہ انہوں نے رات گیرہ بجے کے بعد ایجنڈا کیوں جاری کیا جو صرف اسی لیے تاکہ ہمارے ممبران تو سب حاضر ہوں چند ووٹوں کا فرق ہے اپوزیشن کے کچھ لوگ جو ہیں اس وجہ سے نہیں آ سکیں گے نتیجہ اینکہ کہ ہم قانون سازی کر سکیں گے پھر یہ بھی دیکھنا ہے کہ کوئی بل جب اسمبلی میں آتا ہے اور اس طرح کا جو مترازہ ہو اسے پہلے سٹیڈنگ کمیٹی میں بھیجا جاتا ہے تاکہ جو اس سے اختلاف کرنے والے ہیں ان کا نقطہ نظر سامنے آ سکیں اور اگر ان کے نقطہ نظر صحیح ہو تو پھر بل میں ترمیم کی جا سکے اور پھر جا کر اس کو اسمبلی پارلیمنٹ میں لائے جائے یہاں تو سرے سے یہ بل کمیٹی کو متعارف ہی نہیں کرائے گی بلکہ کمیٹی کے شہر میں یہاں آرلیل سٹیٹ بینک کی دعوت پر ان کے کانفرنس میں آ ہوا تھا خود سٹیٹ بینک کے اپنے کانفرنس میں جو ربا کے مسئلے پہ تھی جس میں مولانا تقیو اسمانی صاحب بھی شریک تھے تو یہ چیزیں جو ہیں اس حوالے سے بھی آپ کو دیکھنی چاہیے کہ کیوں ایسی زیادتی کی جاتی ہے کہ ایک بل جو ہے پتا ہے کسی وقت آنا ہے لیکن ضروری نہیں ہے کہ روز سارے لوگ وہاں پر موجود رہے ہیں بعض دفعہ لوگوں کی کچھ اور کمیٹمنٹ بھی ہوتی ہیں بڑی اہام کمیٹمنٹ بھی ہوتی ہیں اور پھر لوگ نہیں پہنچ پاتے چاہیے ملانا صاحب سوال یہ کہ پیپلز پارٹی آپ کے ہٹ کے جو ہے اب وہ ویڈی ایپ سے بیلد ہو گئے اور ستائیس پروری کہ وہ بھی کب کراچی سے لانگ مارچ کر رہے ہیں حکومت نے بھی آپ لوگ سے درخواست کی کہ آپ پہلے لانگ مارچ کر لیں شیخ رشید نے کہا اور اس پر کوئی پیپلز پارٹی کو دوبارہ دعوت دیئے یکمشت کیوں نہیں ہو رہی اپوزیشن دیکھیں ہم اپوزیشن کو کبھی ٹارگٹ نہیں بنائیں گے آپ کے خواہش پوری نہیں ہوگی انشاءاللہ رزیز ہمارا ایک ہی ٹارگٹ ہے باقی رہائیے کہ کوئی ہمیں کہے کہ آگے پیچھے کر لو نہیں ہم نے حتمی فیصلہ کیا ہے کہ تیئیس مارچ ہی کو ہوگا یہ قومی دن ہے اور اس پر صرف پریڈ والوں کا حق نہیں ہے بلکہ ہمارے مارچ والوں کا بھی حق ہے اور ٹائم میں بڑا فرق ہے وہ صبح کے ٹائم میں ہوتا ہے شام کے ٹائم میں ہوگا تو یہ بھی کوئی پرابلم نہیں ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے تو اس لحاظ سے تیئیس تاریخ ہتمی ہے اور تیئے ہے اور انشاءاللہ پوری قوم اس دن اسلام آباد کی طرف روانہ مولانا ایک چیز ایک جو کچھ گروہ سے ایک آواز میں آ رہی ہے ستاریخ نظام میرا سوال یہ ہے کیا موجودہ آئین کے روشنے میں ایسا ممکن ہے کہ یہ موجودہ اسمڈی کوئی نیا جو اپنا دھانچہ بنا سکے دوسرا کہ کشمیر میں آج بھی پانچ افراد شہید ہوئے اور موجودہ حکومت کے کشمیر کے حوالے سے کیا مطلب نہیں ہے دیکھیں کشمیر اور کشمیریوں کو تو ہم نے اپنے ہاتھ ہی سے انڈیا کے حوالے کر دیا ہے کشمیریوں کو ان کو رحم و قمر پر حوالے کر دیا ہے لہٰذا یہ مسئلہ انسانی حقوق کا مسئلہ ہے بین الاقوامی برادری اس کا نوٹس لے کہاں ہیں وہ دنیا کے انسانی حقوق کی تنظیمیں کہ جو کشمیریوں کے خون پر ہمیشہ گنگ رہتی ہیں تو اس لحاظ سے کشمیری کم از کم پاکستانی حکومت سے تو توقع نہ رکھے کہ وہ اس کے لئے کچھ کرے گی انہوں نے تو ان کے حوالے کر دیا ہے تو اس لحاظ سے بہرحال ایک ناکام حکومت کے نتیجے میں قوم کو ان ہی ناکامیوں کا سامنا کرنا پڑے گا جہاں تک جہاں تک پانچ میں گزارش کروں پانچ فروری کو ہم نے ملکی سطح پر یک جہتی کشمیر بنانے کا اعلان کیا ہے اور پھر جہاں ہم اسلام آباد میں میں بزات خود وہاں ایک ریلی کے ساتھ شریف ہوں گا تو پائے تکمیل تک پہنچنے بعد ایک دوسری ریلی ہوگی جو عوامی ریلی ہوگی اور جو سپیک ڈیرہ اسمایل خان تک اب بن چکا ہے اس کا عوامی سطح پر افتا کیا جائے صدارتی نظام کے حالے سے صدارتی طرز حکومت حضرت ڈکٹیٹر شپ کا نام ہے اور صدارتی طرز حکومت میں ڈکٹیٹروں نے ہمیں دیا کیا ہے سکندر مرزا نے کیا دیا صدر بن کر ایوب خان نے یہیہ خان نے پھر ہمارے زلفقار علی بھٹو صاحب صدارتی طرز حکومت کے قائل تھے لیکن سنتیہتر کے آئین میں وہ بھی پارلیمانی طرز حکومت پر آمادہ تھے اور ایک متفقہ آئین وجود میں آ گیا اور پھر اگر صدر تھے تو جنرل جاولک صدر تھے اگر صدر تھے تو پھر اس کے بعد جنرل مشرف صدر تھے تو صدارتی طرز حکومت پاکستان میں ڈکٹیٹر شپ کے حوارے سے متعارف ہے اور دوسری بات یہ کہ کچھ چیزیں ہیں جو آئین کے بنیادی ڈھانچہ کہلاتے ہیں اسلام جمہوریت وفاقی طرز حکومت اور پارلیمانی نظام حکومت یہ چار چیزیں بنیادی ڈھانچہ کی حیثیت سے تسلیم خدا ہیں اگر اس میں ایک بھی گرائے جاتا ہے تو اس سے پورا آئین گرتا ہے اور پھر ہمیں دوبارہ آئین ساز اسمبلی کی طرف جانا ہوگا لہذا قوم کو ہمیشہ تجربات سے نہ گزارا جائے پاکستان ٹوٹا بھی ہے تو صدارتی طرز حکومت میں ٹوٹا ہے سیاہ چین گیا ہے تو صدارتی طرز حکومت میں گیا ہے کارگل گیا ہے تو صدار انہیں ڈکٹیٹروں کے ہاتھوں سے چلا گیا ہے کشمیر گیا ہے تو انہیں لوگوں کے ہاتھوں سے چلا گیا ہے تو اس حوالے سے صدارتی طرز حکومت اور پھر آپ نے دیکھا ہے ہم نے سن میں بھی آل پارٹیز کانفرنس کیا ہے اور صبح میں بھی کیا ہے تمام پارٹیوں نے اس پر متفقہ قرارداد پاس کیا ہے کہ ہمیں کسی قیمت پر صدارتی طرز حکومت قبول نہیں ہے سمجھایا کہ میڈیا کو کیا کرنا چاہیے وہی عمران خان صاحب ہمیں سمجھا رہے ہیں کہ میڈیا کو یہ کرنا چاہیے یہ خبر دینی چاہیے خبر نہیں دینی چاہیے میں آپ کو خبر کے حوارے سے نہیں کہہ رہا ہوں میں آپ کو اس بل کے ایک ووٹ کی وجہ سے جو ناکام ہوئی ہے اس کے ذمہ دار کا تعارف کرنا چاہتا ہوں کہ ذمہ دار غیر حاضر ممبر نہیں ہے وہ ہے جس نے رات گیرہ بجے ایجنڈا جاری کیا ہے اور اس ایجنڈے بھی اس کو ڈالائے چاہیے مرد صاحب نواز شریف صاحب سے بات ہوئی ہے کہ وہ اسی لانگ مارچ کو دوران ملک باپس آئیں کیونکہ وہ کہہ چکے کیونکہ باپس آنگا کوئی اس حوالے سے کوئی بات چیز ہوئی ہے بھئی میں نے نہیں بیجا اور نہ میں بھی ان کو لاؤں گا یہ ان کا اپنے زیادہ